ڈیجل پٹرول کے بے کابو ہوتے داموں نے عام انسان کی جیب میں گہرا اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے پورے دیش میں ڈیجل پٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر پچھلے دنوں پر دھان منتری نریندر مودی نے تیل کمپنیوں کے ساتھ ہائی لیول میٹنگ بھی کی تھی لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ چنتجنگ بننے ہوئے ہیں ایک بار پھر پٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھ گئے ہیں بڑھتی ہوئی مہگائیاں کے بیچ دیش میں لگہتار پٹرول اور ڈیجل کے دام میں بڑھ ہوتے ہی ہو رہی ہے بیتے بیس دنوں میں پٹرول چھ دسملو جیرو پانچ روپے اور تیس دنوں میں ڈیجل ساتھ دسملو پینتیس روپے مہگا ہو چکا ہے مدبردیش میں بھی پٹرول ڈیجل کے قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں یہاں انے راجیوں کی طلنا میں سب سے مہگا پٹرول مل رہا ہے چالیس سے زیادہ جلوں میں پٹرول سو پار چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہت کی کوئی امید نہیں ہے ایسے میں پھر داموں میں بڑھتری دیکھی جا سکتی ہے دلی میں پٹرول پینتیس پیسے اور ڈیجل پینتیس پیسے مہگا ہونے کے بعد پٹرول ایک سو سات دسملو دو چار روپے اور ڈیجل پنچانے دسملو نو سات روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے وہیں مدبردیس میں بالا گھاٹ شہڈول انوپور پننا اور ریوہ میں سب سے زیادہ مہنگا پٹرول بھی کرہا ہے بالا گھاٹ میں پٹرول کی قیمت ایک سو اٹھارہ دسملو دو پانچ روپے پرتی لیٹر ہو گئی ہے یہاں ڈیجل بھی ایک سو سات دسملو چار چھے روپے پرتی لیٹر مل رہا ہے وہیں شہڈول انوپور پننا اور ریوہ میں بھی پٹرول کی قیمتیں ایک سو اٹھارہ روپے کے آس پاس پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ رازدھانی بھوپال کی بات کریں تو پیٹرول 115.900 روپے اور ڈیجل 105.27 روپے پہنچ گیا ہے ان دور میں 116.01 روپے جبلپور میں 115.800 روپے جس میں گوالیار میں 116.54 روپے اور علی راجپور میں اس کی قیمت 117.37 روپے پرتلیٹر ہو گئی ہے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں لگاتار چوتھے دن 35 پیسے پرتلیٹر کی بردھی ہوئی ہے ایم پی کی رازدھانی بھوپال میں یہ 115.900 روپے پرتلیٹر مل رہا ہے ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھنے سے جروری سامان کے دام بھی بڑھنے لگے ہیں واہنوں کے قرائم بھی بردھی ہونے لگی ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ بھی مہگا ہو گیا ہے یہی کارن ہے کہ ڈیجل اور پیٹرول کے بڑھے ہوئے داموں کا اثر ویاپک اس طرح پر ان سب چیزوں پر بھی پڑھ رہا ہے اور ایک اور جہاں پہلی سے ہی لوگ آرثک تنگی کے شکار ہو رہے ہیں وہیں دوسری اور آئے دن بڑھ رہے پیٹرول اور ڈیجل کے داموں نے عام انسان کے بھار کو دوگنا کر دیا ہے آگے آنے والے سمیہ میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں کتنی کمی آتی ہے حالانکہ ایسا کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ کینڈر اور پردیش کے سرکار بڑھے ہوئے ڈیجل اور پیٹرول کے داموں کا جمعیدار پوروکی کانگریس سرکار کو ٹھہرا دیتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عام جنتہ اپنے سوالوں کا جواب اور بڑھتے ہوئے داموں کی شکایت ستہ سین پارٹی بی جے پی سے کریں یا پھر وپکش سرکار کو قصوروار ٹھہرایا جائے